بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں اگلے آرے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا تو شاروخ جھتوئی نادیا آپ کراچی میں ہیں بڑا غم و غصاج میں نے دیکھا ٹوٹر پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی وہ خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ہیں جیل کی بجائے اور شاروخ جھتوئی کا کیس سب کو پتا ہے ناظرین کو بھی پتا ہے تو اس پر ہمیں تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں آپ کو جی ریزا جو جو جب یہ خبر سامنے آئی تو ظاہر ہے یاد آ گیا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس جب ساکم نسار صاحب تھے تو وہ لانڈی جیل میں بھی گئے تھے اور شاروخ جھتوئی جس طرح سے لانڈی جیل میں لائوش انداز میں رہ رہے تھے اس پر وہ بڑی انہوں نے برمی کا بھی اظار کیا تھا اب آج جب یہ خبر آئی تو اس کے کچھ دیر بعد ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ شاروخ جھتوئی وہ واپس جیل چلے گئے ہیں جس جگہ وہ موجود تھے وہ کراچی میں جگہ ہے جزوی پنجاب چورنگی کے قریب جہاں پر یہ کمرل اسلام نامی ایک اسپطال ہے وہاں پہنے مدرسہ ہے اور جن کا مدرسہ ہے انہی کا یہ اسپطال ہے اور 1964 سے یہ مدرسہ چلا رہے ہیں اچھا اسپطال کوئی ایسا نہیں ہے جیسے سٹیٹ آف دی آرٹ کوئی اسپطال ہو جو یہاں کی پرائیویٹ سیٹ اپ ہے ایسے میں ایک زاہر ہے جس جتنا پیسہ شاروخ جتوئی اور کے پورے خاندان کے پاس ہے انہوں نے کسی ایسے اسپطال کو چوز نہیں کیا پرائیویٹ سیٹ اپ کے بلکہ انہوں نے ایک بلکلی اپسکیور جسے کہتے ہیں کہ جہاں کسی کی لذر بھی نہ پڑے وہ اس اسپطال کے ایک ایک فلور کی اوپر رہ رہے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ ان جو انتظامیاں ہیں ان کی جانب سے کہ انہیں چار سے پانچ ہزار روپے دیلی اس کی اوپر رکھا گیا تھا اچھا وہ کیا کرانے کے لیے تھے تو بتا چلا کہ ان کی کمر میں تکریف تھی اور وہ فیزیو تھرپی کے لیے تھے اب زہن اگر کوئی مطلب آپ اور میں سوچے بیٹھ کر تو اگر جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جس کے اگر خودانہ خاصتہ کوئی شدید تکریف ہے بھائی جیل میں انہوں نے کوئی مار تو تھا ہی نہیں تھی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے انہوں نے فیزیو تھرپی کی ضرورت ہو پھر بھی اگر تھی تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ سسیلیٹی کی اندر جانا چاہتا ہے ایسا بھی کچھ نہیں تھا تو ایک ایسے اپسکیور جگہ پر اس طرح سے رہنے کا مقصد ہی یہ ہی تھا کہ وہ ایک سٹاپ گاب ارینجنگ کی یعنی کہ پولیس والے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے اس سے بھی بڑی تضاد خبر سامنے آرہی ہیں جتنے لوگوں سے میں نے معلومات کی کہ کبھی تھے کبھی نہیں تھے اور بہت ریرلی شارک جتو ہی وہاں پر پائے جاتے تھے وہ وہاں سے وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے وہ آرہام سے اپنے زندگی جوار کرنے تھے اچھا پھر اس کے بات جب یہاں سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بلکل دے وہ یعنی کی کوشش کی گئی تو وہ بلکل دے وہ یعنی کی کوشش کی گئی بکر اگر جیل کے اندر کوئی افینڈر ہے کوئی کوئی کنوکٹ ہے اور اس کو اسپطال کی ضرورت ہے تو سرکاری اسپطال بھیجا جاتا ہے اور وہ بقاعدہ ایک بور تشکیل ہوتا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو جیل کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتی ان کو اسپطال میں شفٹ کرنا ہے اور وہ بھی ایک سرکاری فسیلیٹی کی اندر ہی شفٹ کیا جائے گا اس طرح سے جس طرح ان کو کیا گیا ہے جو ہماری اطلاق ہیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ سیکریٹری داخلہ کی سپیشل پرمیشن سے ان کو جانے کی یہ جازید ہی جیل کے ریجسٹر کے اندر کبر کی تکلیف بتائی گئی ہے یہ بھی میں نے معلوم کیا ہے لیکن اس پورے جو سینریو ہے اس سے صاف پتا چلتا ہے اور وہ کیوں واپس چلے گی اگر وہ اتنی تکلیف تھی اور ان کی اتنی طبیت خراب تھی اور وہ اگر through proper چینل آئے ہوتے تو یقیناً وہ اس طرح سے واپس جیل میں نہیں جاتے یہ بالکل سراسر انصاف کی دجیاں بکرنے کے محنن ہے ایک ایسا شخص جس کی اوپر جو کانوکٹ ہے جس کی اوپر ایک قتل کا کیس ہے جس کی اوپر پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح سے ریٹ ٹیپزم ہوا دے دینا یہ بہت بڑا سوالیہ نشار پوری سندھ حکومت ہے جس طرح موسمان بزدار صاحب کی اوپر سوال رکھا رہے ہیں اسی طرح مراد علی شاہ پر یہ سوال بنتا ہے کہ کس طرح سے ان کے ان کی ایڈمنیسٹریشن میں ان کی انتظامیہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو شروع میں بات کی گئی تھی جس میں گلزار صاحب کا ذکر آرہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سپریم کورٹ کی کراچی بنچ جو کراچی ریجسٹری ہے اس کے اندر یہ نسلہ ٹاور سے لے کے اور جو بے قائدھیاں ہیں اس کی اوپر بڑے کیسز اور بڑی ہیئرنگ ہو رہی ہے کراچی میں جو بے آپ کو دیوں کا ہے لیکن یہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ultimately اگر کوئی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے تو میرا خال سے وہ چیف جسٹس ہی ہوں گے جو سب کو کال کر سکتے ہیں اپنی برمی کا اظہار کر سکتے ہیں and probably the heads would roll but this exactly tells you کہ کس طرح کا ہمارا انصاف کا نظام ہے کہ امیر کے لیے کوئی اور ہے اور غریب کے لیے بلکل کوئی اور ہے بلکل کوئی اور ہے بہت بجا کا نادیا سولنگی صاحب آپ سے بھی یہی سوال اور تفسر آپ کا چاہیے کیونکہ یہ انتہائی نامناسب اور افسوسناک جسے کہتے ہیں alarming بات ہے یہ شاہر اخجتوئی والا جو واقعہ سامنے آیا ہے دیکھیں جی میں مختصر بات کروں گا اور نادیا کی جو تفصیلی جو معلومات ہیں اس کی توصیق کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو اصول عثمان بزدار اور عمران خان پہ لاغو ہوتا ہے وہی اصول مراد علی شاہ پہ لاغو ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی وہ آئی جی کا تو ہوم سیکٹری تھا تو فلان تھا تو آئی جی پرزن تھا تو جی وہ جاکرانی تھا مراد علی شاہ صاحب ذمہ دار ہیں وہ صبح کے وزیرالہ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وہ ذمہ داری قبول کریں اور یہ انتہائی شرمناک ہے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی صرف یہ شاہر اخجتوئی نہیں کچھ اور لوگ بھی اسی طرح کی سہولیات لیتے ہوئے پائے گئے ہیں اب وہ ان کا سفر جو ہے وہ دوبارہ جیل کی طرف روان دوان ہے تو یہ جو ملک بنا دیا گیا ہے وہ چیخ چیخ کے اس ملک کے عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک عوام کے لیے نہیں ہے آپ صرف اس لیے ہیں کہ آپ پہ ڈاریکٹ اور انڈاریکٹ ٹیکس لگائے جائیں یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو لاتھی کی طرح سے ہانکا جائے آپ شہری نہیں ہیں آپ ریایہ ہے جو مفتوح ملک ہوتا ہے جو فتح کیے ہوتے ہیں جو ان کی طرح سے عوام کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے اور میں تو یہی کہوں گا جاتے جاتے کہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے دل کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ حکمران طبقات کا ہی ملک ہے آپ کا ملک ہے عوام کا نہیں ہے اور یہی میں کہوں گا کہ لوگوں کی جو بات ہے وہ یہی ہوگی کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خامخائص میں رضا آپ میٹیڈ ہے مضمل صاحب آپ کی کچھ آئیٹ کرنا چاہیں گے دونوں کا آپ نے تفسرہ سنا نہیں میں دیکھیں یہ کلاس سسٹم کی تو ایکزامپل ہے پاکستان میں اور کہ امیر آدمی اپنے لیے کیسے سہولیات خرید لیتا ہے اور قریب آدمی ایک ہی سزا جب امیر آدمی کو ملے تو اس کے لیے کیا سبوک ہے لیکن مجھے ناجیہ کے ایک بات پر تھوڑا اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نظام میں انصاف پر بڑا سوال ہے دیکھیں عدالت کا کام تھا سزا دینا اس سزا پر عمل درامت کرانا عدالت کا کام نہیں عدالت قیدیوں کی جہاں کے گنتی اور اس کا کام نہیں ہے کہ وہ رزانہ جا کر چیک کرے کہ کون سا قیدی جیل میں ہے اور کون سا قیدی جیل میں نہیں ہے انہوں نے سزا دے دی یہاں سے عدالت کا نظام انصاف کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد حکومت کا کام ہے کہ وہ اس سزا پر عمل درامت کرائے اس کو قیدی جیل میں رکھے اور جب سزا پوری ہو جائے تو اسے رہا کرے جس کو رہائی کے لیے بھی تو میرے حال ہے اس میں نظام انصاف کو ملائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیشہ کہ ہم آج چیف جسس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس پر جو ہے ایک سو موٹو لے کر اور اس سارے پر ایکشن لیں یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ قیدیوں کو قید رکھے اور ان کی سزا پوری کرائے اور عدالتی اقامات پر عمل درامت کرائے لیکن یہ توہین عدالت کا بھی کیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عدالت نے سزا دی ہے اور وہ اس طرح ہوا ہے تو یہ توہین عدالت کا بھی کیس ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا جو بشریس کو کہہ کیا بھی ہو لیتا ہے جی بلکل تو میرے خال سے یہ آپ سب کی باتیں سن کر یہ چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہاں پر امیر اور غریب جس طرح سے قانون اور انتظامی جو دھانچہ ہے پورا ان کو فیور کرتا ہے اور شاروق چھتوری کا کیس اس کی میرے خال سے برطرین مثال ہے اور اگر واقعی میں نادیا کی بات جو ہے میں اس سے بہت حق تقدری کرتا ہوں کہ دیکھئے مضامل صاحب اگر کوٹس کو یہ پتا ہے یہ خبر آ جاتی ہے تو بھی اب دیکھیں کہ سندھ ہائی کورٹ کیا اس کی اوپر ایکشن کرتی ہے یا سپریم کورٹ کیا اس کی اوپر نوٹس لیٹی ہے آخر ان کا بھی تو اس پورے سسٹم کو چلانے میں سارے فرقین سارے حصے بخرے جو ہیں ان کو یہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا نہیں تو لوگوں کا اعتماد ہی نہیں رہے گا صاف سی بات ہے لوگ کیوں قانون کی پرواہ کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آج ہم جو شوئے اس کا اختتام تک کرتے ہیں آپ کا شکریہ آپ سب کی آمد کا تھنکیو نادیا مضامل صاحب سلامی صاحب اور انشاءاللہ کل چھپ نو بجے پھر آپ سے ملاقعہ دو ہی خدا حافظ